کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم نے لاج رکھی ہیں اپنی بزرگوں کی یہاں ورنہ سبیر ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے جناب سپیکر صاحب چوبیس نومبر دو آزار چوبیس پاکستانی نوجوانوں کی خوابوں اور امیدوں کا دل کہ جب قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے چوبیس نومبر کی کول دی تو اس ملک خدادات کے نوجوان یہ سوچ رہتے کہ ہم نکلیں گے لاکھوں کی تعداد میں اور اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے اس عظیم درتی عظیم ملک عظیم سفوت اور عظیم لیڈر عمران خان کو رہا کروائیں گے اور جہاں پہ رہائی کے لیے ہم جاتے تھے وہیں پہ اس قوم کے نوجوانوں نے اپنے زمانہ تعلیمی بلمی میں یہ پڑھاتا کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست کے ادارے وہ اس ملک کے شہریوں کو تحفظ دیتی ہے ہم چل نکلے اور پورے پاکستان سے لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ملک میں اس پاکستان میں ایک بندہ غیر قانونی طور پہ کیت کے اندر موجود ہے اور وہ صرف وہاں سے کال دیتا ہے اور یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے خرچے کے اوپر نکلتے ہیں ہم نکلے اور جیسے ہم نو اپریل کے بعد صحبتیں اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں اسی طرح رستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی رستے روکے گئے شیلنگی ہوتے گئی رابٹس بلٹ داغے گئے کچھ فرغون نما آفیسرز نے چیلنج کیا تھا کہ آپ اٹک پار نہیں کر سکتے ان کی فرغونیت کو بھی خاک میں ملا دیا اور دو دین کے طویل سفر و جدجہت کے بعد کچھ زخمی ہو کر اور کچھ بہت ہی تکالیف کے بعد بری حالت میں ہمڈی چوک پہنچے پرامن تھے نہتے تھے تیریک انصاف کا علم تامہ تھا پاکستان کا علم تامہ تھا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا عمران خان کا نعرہ بلند کیا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ درندے بیٹے ہوں گے سپیکر صاحب ایک بات بتاؤں اور وصوق سے بتاؤں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا جب ہم وہاں پہنچے تو صاف دکائی دے رہا تھا کہ وہاں بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے سنائپرز بٹائے ہوئے تھے ہم نے تو یہ سنایا کہ سنائپرز دشمن کیلئے بٹائے جاتے ہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سنائپر دہشتگردوں کیلئے بٹائے جاتے ہیں انتہا پسندوں کو بٹائے جاتے ہیں ان لوگ کو بٹائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تو اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر ٹو ترڈ میں جوٹی لی جس نے پنجاب، سن، پاکستان کے لیول پہ اور خیبر پختنخواہ میں اس پارٹی کے خلاف انہوں نے سنائپرز بٹائے پھر جب ہمارے ورکرز پہنچے تو انہوں نے پہلے گلے لگایا اور پھر رات کے وقت جناب سپیکر صاحب انہوں نے تمام بلڈنگز کے لائٹس بند کر کے سیدھی سیدھی گولیاں چلائی اب اگر ان کا مقصد احتجاج کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ محمد علی کے ماتے پہ گولی نہ چلاتا اگر ان کا مقصد احتجاج کو اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ ستی کے کنپٹی پہ گولی نہ چلاتا اگر ان کا مقصد احتجاج اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ مردان کے صدر علی کے کوپڑی میں گولی نہ دا گئے ہوتے مقصد انتشاء منتشر کرنا نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لندن پلان بناتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کچھلیں گے وہ ان سے کچھلا نہیں جا رہا جو پلان بناتا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہم توڑیں گے وہ ٹوٹ نہیں رہا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ورکرز کو نشانہ بنائیں گے ان کو شہید کریں گے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی اور ظالموں اور بزدلوں اور بغیرتوں تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں یہ تحریک ختم نہیں ہوگی یہ تحریک مزید توانہ ہوگی انشاءاللہ وتعالی اور تمہارا پیچھا کرے گی تمہارا پیچھا انہوانوں میں کرے گی تمہارے دفتروں میں کرے گی اور تب تک انشاءاللہ وتعالی یہ تحریک نہیں بیٹے گی جب تک کہ حقیقی آزادی تم سے حاصل کر نہیں لیتی انشاءاللہ وتعالی جناب سپیکر بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہاں پر ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے ایک دو نہیں ایک درجن دو نہیں بلکہ سو کی تعداد میں پہلے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ان کی لاشیں ہسپٹل میں ہوتی ہے تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی میں چار سدیا کے محمد علی کے گھر گیا محمد علی کے والد صاحب نے اور اس کے بھائی نے کہا کہ میں میں ہم جب ہسپٹل گئے تو وہاں پہ ہم نے لاشیں دیکھی کوئی پینتیس چالیس لاشیں پڑی تھی ہم نے ایک ایک دیکھا اس میں محمد علی نہیں تھا ہمیں دوسرے ہسپٹل لے گئے وہاں پہ بھی دیکھا وہاں پہ بھی محمد علی نہیں تھا ہمیں پھر پنڈی لے کے گئے مردہ خانے اور وہاں پہ جب ہم نے بوکسس کولی تو پانچوا بکس کولا اس کے بعد چٹا کولا تو محمد علی نکلا جب ہم نے ان سے ڈیڈ باڈی کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے اتنا سٹیم پیپر نکالا ایفی ڈیویڈ نکالا کہ پہلے آپ انگوٹا دبائیں گے دستخط کریں گے اس کے بعد آپ کو ڈیڈ باڈی ملیں گی ظالموں ہم شاید آپ کے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے ہم تو نہتے ہیں لیکن ہم عصرہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے اے اللہ تو اس مظلوم کی آؤ پکار کو سن رہا ہے کہ ایک تو اس کو شہید کیا گیا اوپر سے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے عصرہ کو نہیں عرصہ کو نہیں دی جاری یا اللہ ایسے ظالموں کو تو رسی کینچ لے ان کی ان کی عوقات دکھا دے اس کے بعد اس ناجائز حکومت کے موسن نکوی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نصل کا پتہ نہیں ہے اس کے پیدائش کی اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی لیکن اس کے ساتھ جو آتا ٹرٹر میں کڑا ہوا تھا اور جو بلے فخری انداز ہے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے کہاں پہ گولی چلی ہے آؤ میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو اور اس کلامِ الہی کے اوپر جس کے اوپر تم بھی ایمان رکھتے اور ہم بھی ایمان رکھتے شاید تم ایمان بھی نہیں رکھتے اس لیے تمہیں شہدہ کی تقریم کا بھی پتہ نہیں ہے ہاتھ رکھے بتاؤ کہ کیا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں کیا وہاں پہ گولی چلی ہے یا نہیں تم لوگوں نے اس کو مارایا یا نہیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اتا تارڑ تم ان احوانوں میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے تم نے آنا ہوگا تمہارے وہ بڑے بڑے جو خدا اور فرغون بنے ہوئے تھے وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے سامنا نہیں کر سکتے لوگوں کا پرائیڈرس نہیں دے سکتے تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو تم لوگوں کا مقابلہ کیسے کروگے دیکھو گے تم ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھے ماہ بعد ایک سال بعد جب لوگوں کے سامنے جاؤگے تمہیں لوگ تمہاری اوقات دکھائیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب بڑے میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور ڈینائے کرتے ہیں میں جیسے شفیع اللہ خان صاحب نے کہا کہ میڈیا کی مجبوری ہے لیکن میں بعض صحافیوں کو داد دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ وہاں پہ آئے انہوں نے ریپورٹنگ کی اور اس کے بعد اس سیاہ دور کے اندر اس ڈریکونین ان ڈیکلیرڈ مارشلہ کے اندر انہوں نے حقائق دکھائے لوگوں کو دنیا کو چاہے وہ ہمارے صحافی ہیں پاکستان کے یاد دنیا پاکستان سے باہر فوراں ہے وہاں پہ آئے حمد میر آیا حسطور آئے جو کی ایک صحافی ہے مریم نواز وہ آئی حسنین آیا ساکب کر لائیا اور بہت سے صحافی ہے ہمارے بشاور کے بہت سے صحافی اور انہوں نے وہ چہرہ ان کا دکھایا آج جب تمام دنیا یک قواز اور یک زبان کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف ظلم ہوا بربریت ہوئی صفاقیت ہوئی بلکہ وہاں پہ خون کے دریاں بہائے گئے وہاں پہ یہ توجہ ہٹانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید وہاں پہ آیا تھا وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ مراد سعید نے لیٹ کیا مراد سعید نے گروپ بنایا تھا پندرہ سو لوگوں کا اوہ اتا ٹرٹر جب مراد سعید آئے گا تمہاری شلوار گیلی ہو جائے گی اتنے نوک نکلیں گے انشاءاللہ تب تو انقلاب آئے گا انقلاب تمہیں پتہ ہے اس کا یہ مراد سعید کے بغیر ہوا تھا اور ہاں اگر تمہارے یہ سوچ ہے کہ یہ کہانی ختم شد تو کہانی ختم شد نہیں کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے میرے بھائی ابھی تو پتہ لگے گا ابھی یہاں پہ تحریک انصاف کے نوجوان زندہ ہے تحریک انصاف کی قیادت زندہ ہے تحریک انصاف کے وہ سپاہی جو عمران خان کے ایک کول پہ مر مٹنے کے لئے تیار ہے وہ زندہ ہے اور اگر آپ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میڈیا ٹاک سے اور مختلف ہیلو بہانوں سے اور جو آپ کا اٹک کا ڈی پیو کہہ رہا ہے کہ دہشتگر تھے اور ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا اس سے ڈرائیں گے اور لوگوں کی توجہ ہٹائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم سوال کریں گے ہم جواب مانگیں گے ہم چبیس رومبر کے واقعے کو نہ خود بھولیں گے نہ کسی کو بھولنے دیں گے اور بار بار دوہر آئیں گے کہ بتاؤ ظالموں گولی کیوں چلائی تھی بتاؤ ظالموں گولی کس نے چلائی تھی بتاؤ ظالموں گولی کس کے حکم پہ چلائی تھی تم تو محافظ تھے تم قاتل کب سے بن گئے تو جناب سپیکر صاحب یہ تحریک تم ہی نہیں ہے نہ سلو ہوئی ہے اب ہم اپنے شہیدوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے زخمیوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے جو ہمارے گرفتار ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ہم لیگل ایڈ دے رہے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے انشاءاللہ تعالی جیسے یہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر ہم اپنی لاحقمتی عملی جو ہیں وہ واضح کریں گے اور یہ جو پر امن تحریک ہے انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سٹارٹ کریں گے بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب بہت شکریہ